دوستو ڈراما سیریل دیوانگی اپیسوڈ اکتیس میں آپ دیکھیں گے سلطان دورانی حارون جگر دعوت پہ آتا ہے اور پھر حارون کو جان بوجھ کے دوسرے شہر کام کے لیے بیجتا ہے تاکہ اسے ناغین سے ملاقات کا موقع مل سکے اور وہ حارون سے کہتا ہے ہاں جی حارون کل کی تیاری ہو گئی تو حارون کہتا ہے جی سر جی کل صبح کی فلائٹ ہے انشاءاللہ تو سلطان کہتا ہے مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا تھا لیکن ایک بہت اہم میٹنگ آ گئی تو حارون کہتا ہے نو پرابلم میں یہ میٹنگ خود کنڈک کر لوں گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلطان دورانی نگین کو کال کر کے کہتا ہے کل دعوت پہ تمہاری ساس کافی انٹرسٹڈ لگی مجھے سارا ٹائم اپنے بیٹی کی تعریفیں ہی کرتی رہی میرا خیال ہے حارون کی بھی شاید یہی کوئش ہے مگر تم کیا چاہتی ہو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ردہ نگین سے کہتی ہے آخر آپ سلطان دورانی کو اتنے ناپسند کیوں کرتی ہیں بابی تو نگین کہتی ہے تم اس کے بارے میں آخر جانتی کیا ہو وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے تو ردہ جو سلطان دورانی سے شادی کی خاشمند ہے غصے سے کہتی ہے اب ہوتی کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کیونکہ کس سے شادی کرنی چاہیے اور کس سے نہیں تو دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے نگین غصے سے سلطان دورانی کو کال کر کے کہتی ہے تم میرے قریب آنے کے لیے کسی اور کی زندگی برباد نہیں کر سکتے تو سلطان کہتا ہے اچھا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ میں حارون کو یا اس کی فیملی میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور پھر نگین سے کہتا ہے تو تم آج رات مجھ سے ملنے آ رہی ہونا